سیر کے جونڈ میں زیادہ تر سیر نے ایسے کار کرتی ہے لیکن جب سیر کار کرنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ اکیلا ہی کافی ہے بڑے بڑے جانوروں کے لیے ایک سیر کی دہاڑ اتنی تیج ہوتی ہے کہ اسے 8 کلومیٹر کی دوری تک بھی سنا جا سکتا ہے اور سیر کے گردن پر گھنے اور لمبے بال ہوتے ہیں جو انہیں روپسٹ دکھاتے ہیں اور یہ ہے بھی آپ اس ویڈیو میں سیر کی پاور کی جلک دیکھ سکتے ہو یہ سیر اپنے سے کافی بھاری برکم جراپ کو اکیلا ہی گھسیڑ رہا ہے اور اس میں تو سیر نے ہزار کلو کے مگرمچ کوئی کھیچ لیا لیکن جنگل کی راجہ سیر کی سب سے زیادہ فٹتی ہے دبنگ ہیپو سے کیونکہ اگر سیر گلتی سے ہیپو کی چپیٹ میں آ گیا تو ہیپو اپنے 1800 PSI کی بائٹ فورس سے سیر کی خوبڑی کو فاڑ کے رکھ دے گا لیکن ہیپو کی دو اینچ موٹی چمڑی کو سیر کا پورا جونڈ مل کر بھی نہیں بیج سکتا لیکن افریقہ میں سیر کا جونڈ بوڑے اور چھوٹے ہیپو کا سکار کرتے ہوئے ضرور دکھ جاتے ہیں ویسے کیا آپ کو سیر کی بائٹ فورس معلوم ہے کتنی ہے نیچے کومنٹ کرنا